موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید و مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم ایک مستقل موضوع کو لے کر چل رہے ہیں اور موضوع ہے نورِ ہدایت مقصد اس موضوع کا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کی جائے اور یہ ہدایت کا نور اور روشنی کہاں سے حاصل ہوتی ہے ظاہر ہے یہ اللہ کے پاک کلام قرآنِ مجید سے حاصل ہوتی ہے لہٰذا قرآنِ پاک کا متعلیہ جاری ہے اللہ کے فضل اس کی توفیق سے تسلسل کے ساتھ اور پہنچے ہیں ہم سورہ آل عمران میں اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 53 ناظرین کرام ان آیات میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آیت نمبر 32 سے یا یوں کہہ لیجئے 33 سے 63 تک کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالی نے حضرتِ مریم علیہ السلام اور حضرتِ زکریہ علیہ السلام کا قصہ چھڑا اس قصے کے وہ پہلو جو ہدایت اور عبرت کے لیے ضروری تھے وہ بیان فرمائے اور اس پوری صورت میں بالعموم اور اس حصے میں بالخصوص مخاسمہ کیا گیا ہے اور گفتگو فرمائی گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے اور ان کا جو قائد کے اندر اور حضرتِ مریم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے جو تصورات کی خامیہ تھیں وہ حضرتِ زکریہ سے شروع کر حضرتِ زکریہ علیہ السلام سے شروع کر کے حضرتِ مریم علیہ السلام اور پھر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں کا ایک واقعات کا تسلسل اور اس کے مختلف وہ پہلو جس کا تعلق عبرت اور نصیحت کے ساتھ ہے جس کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ ہے اللہ کریم نے وہ تسلسل کے ساتھ بیار فرمائے ہیں اور انہی آیات میں آیت نمبر تریپن ہے اس سے پہلے یعنی آیت نمبر بامن اور اس سے ماہ قبل کی آیات میں اصل میں بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ جب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے یعنی اپنی قوم کی طرف سے کفر محسوس کر لیا کیسے کفر محسوس کر لیا مطلب یہ کہ جیسے انبیاء کرام کو مختلف قسم کی مضاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا پوری تاریخ کے اندر اسی طرح جو قوم کا مختدر طبقہ ہوتا ہے جو سرداران قوم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بالعموم وہ انبیاء کے مخالف رہے ہیں جو کمزور طبقہ سماجی اعتبار سے جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں وہ عام طور پہ انبیاء کے ساتھ ابتدان وہی لوگ ملتے ہیں اور یہ تاریخ کے ہر دور میں یہی ہوا ہے حضرت نو علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اسی طرح سے یعنی گویا یہ ایک روایت ہے سرداروں کی سرداری کو چونکہ چیلنج کا سامنا ہوتا ہے اس لئے سردار کبھی بھی نبیوں کی بات نہیں مانتے اور وہ ان کو نبیوں کی نبوت اور ان کی تعلیمات اپنے سرداری کے خاتمے کے لیے ایک پیش خیمہ ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہیں اس لئے وہ لوگ اس طرف نہیں آتے اور وہ بالعموم کوئی بھی سرداران قوم وہ نبیوں کی بات نہیں مانتے حضرت عیسی علیہ السلام نے ان میں سے کفر محسوس کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو اس سے پچھلے پرگرام میں آپ سن چکے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے کفر محسوس کیا ان میں سے کفر محسوس کیا کیا مطلب انہوں نے سیدھا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے تو حضرت عیسی علیہ السلام بجائے مجبور ہونے کے اور اس پر مایوس ہونے کے آپ نے تھوڑا سا ٹلٹ کیا تھوڑا سا موڑا اپنی دعوت کے رخ کو اور آپ نے یہ دعوت دینی شروع کر دی ہواریوں کو اب یہ ہواری کون ہیں ہواری سے مراد ساتھی اور ہواری کی مختلف تعریفیں کی گئیں اور میں نے ارز کیا کہ یہ وہ لوگ بھی اس سے مراد باز لوگوں نے تاریخ میں لیے ہیں جو بہرہ تبریہ کے گرد ان کی بستیاں تھیں اور یہ اپنی برادری کے حوالے سے ہواری کہلاتے تھے اور گویا حضرت عیسی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو آپ کے برہراست مخاتبین تھے ان میں سے کفر محسوس کرتے ہوئے آپ نے بالکل تھوڑی سی قریبی آبادی کی طرف رخ کیا اور ان میں سے بہت سارے ہواریوں نے اسلام قبول کر لیا جب آپ نے ان کو کہا من انصاری اللہ کہ تم میں سے کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے اس معاملے میں تو قال الحواریون انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار بنیں گے تو حواری جو تھے وہی حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ حواریوں کی وہی نسبت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی ہے تو اللہ تعالی نے مخلص ساتھی جو حضرت عیسی علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ حواری تھے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان حواریوں نے یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد کس طرح رسپونڈ کیا انہوں نے کہا کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فکتبنا مع الشاہدین اے اللہ اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے بما انزلتا جو کچھ تُو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی کی رسول کون حضرت عیسی علیہ السلام اب ظاہر ہے کوئی بھی نبی جب دعوت لے کر آتا ہے اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں دعوت تو مان لیتا ہوں لیکن میں نبی کی بات نہیں مانتا اور نبی کے پیچھے میں نے نہیں چلنا کوئی شخص اگر یہ کہے تو یہ بات ممکن ہی نہیں دین میں نبی کی پیروی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس وحی کی پیروی جو اس نبی نے لا کر پہنچائی ہو جتنا اس وحی کی پیروی ضروری ہوتی ہے اتنی ہی ضروری نبی کی پیروی ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب ڈائریکٹ نہیں بھیجی کوئی وحی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انسانوں کی طرف نہیں بھیجی تاریخ میں آپ دیکھیں یہ تو ہوا ہے کہ بہت سارے نبی آئے جو بغیر کتاب کے تھے ان کو کتاب نہیں ملی لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب ڈائریکٹ آگئی ہو اور نبی کوئی نہ آیا ہو نبی آئے کتاب نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے نبوت زیادہ ہم ہے اس اعتبار سے کہ اس کی پیروی کی جائے لہٰذا اب ان کے ایمان کی کیفیت سمجھ لیجئے ربنا آمننا بیمانزلتا واتبعنا الرسول اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے جو تم نے نازل ہماری طرف کیا واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کی پیروی کی فقت ابنا معاش شاہدین تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے اب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان کے جو اجزاء ہیں وہ یہی ہیں اور ایمان کی جو ساری تفصیلات ہیں وہ اینی باتوں کے اندر شامل ہیں کہ ہم نے یعنی عقیدہ رسالت بھی اس کے اندر موجود ہے اور عقیدہ توحید بھی اس کے اندر موجود ہے اور اسی کے اندر گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اور اپنے نبی کے ساتھ اس تعلق کو ثابت کرتے ہوئے جب یہ استدعا کی جائے کہ فقت ابنا معاش شاہدین کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں جو بھی متکلم ہے بات کرنے والا اس کو اپنے انجام کی بڑی فکر ہے اور وہ اپنے انجام کی فکر رکھتا ہے گویا اس فکرے کے اندر از خود عقیدہ آخرت موجود ہے لہذا وہ جو تین بڑے عقیدے ہیں عقیدہ آخرت عقیدہ رسالت اور عقیدہ توہی تینوں اس کے اندر موجود ہیں وَمَكَرُ وَمَكَرُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مکر انہوں نے کیا اور ایک منصوبہ بندی اللہ نے کی مکر کا مطلب ایسی منصوبہ بندی ہوتی ہے جو کسی سازش کے تحت کی جائے اللہ کی طرف ایسے کسی لفظ کے نسبت وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ان کی سازش کا جواب دے رہا ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ ایک منصوبہ سازش کے تحت انہوں نے بنایا ایک منصوبہ اللہ نے بنایا ان کی سازش کا جواب دینے کے لیے وَاللَّهُ خِیرُ الْمَاکِرِينَ تو ظاہر ہے بہترین منصوبہ تو پھر اللہ کا ہے تو اللہ سے بہتر منصوبہ کیا ہوگا اب اندازہ کیجئے وہ یہودی وہ بنی اسرائیلی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا انہوں نے پوری پلاننگ کر لی وقت کے بادشاہ کو کہہ دیا کہ اس کو پکڑ کے یہ اور مختلف قسم کے الزام لگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اور یہ کہہ دیا کہ ان کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا جائے ان کو سزائے موت دے دی جائے اور پھر سزائے موت دلوا دی اور پھر ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو قتل کروا دیا ہے اور اپنے تائیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا بیٹھے تھے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قتل ہوا ہی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا کہ انہوں نے یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا کہ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ انہوں نے سلیم دی ہے نہ انہوں نے قتل کیا ہے وَلَاكِنْ شُبِّحَلَهُمْ ان کو سارا ہی معاملہ مشتبہ ہو گیا سمجھ ہی نہیں ہوا ہوا کیا ہے یعنی ہوا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہمشکل جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی خبر دی تھی کہ آپ وہاں پہ ہیں کہتے ہیں کہ اسی کو ہمشکل بنا دیا گیا تھا انہوں نے اسی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا اور اس کو سائموت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے یہ ہے وَلَاكِنْ شُبِّحَلَهُمْ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی یعنی ایک منصوبہ انہوں نے بنایا تھا ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وَاللَّهُ خِیرُ الْمَاکِرِينَ اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے ایک تو حواری جو تھے وہ مددگار بنا دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا فرق ان دونوں عقیدوں میں یہ ہے کہ جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پہ چڑھ کے کفارہ دے گئے ہیں ساری انسانیت کے اور سارے اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا اور یوں انہوں نے کفارے کا ایک عقیدہ بنا لیا جو کوئی شخص جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا ببتسمہ لے لے اپنے آپ کو عیسیٰیت کے ساتھ منسلے کر لے تو گویا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کفارے کی سے مستفید ہوگا اور اس کی طرف سے بھی گویا وہ سارے گناہ معاف تصور کیا جائیں گے یہ بالکل ایک غلط عقیدہ انہوں نے بنائے ہوا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سلیب پہ چڑھائے جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا گیا اور زندہ کر کے پھر آسمانوں پہ اٹھایا گیا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو کوئی قرآن نے بتایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ قَتْعَنْ یہ نہیں ہوا اب یہ یہودی بھی اپنی مشتبہ معاملے میں پڑ گیا ان کو نہیں سمجھائی کیا ہوا عیسائی خود جو ہے اس بارے میں ان کو نہیں سمجھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور کوئی کسی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بال بھی کھانی کیا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے سارے یہودی مل کے بھی سہارے بری اسرائیلی مل کے بھی اور وقت کا بادشاہ مل کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے یہ ہے وہ بات جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرمارہے ہیں وَمَا كَرُوا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا وَمَا كَرَ اللَّهُ ایک منصوبہ اللہ نے بنایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور ظاہرہ بہترین منصوبات پھر اللہ کا ہوگا اور اللہ سے بہتر منصوبہ کون بنا سکتا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِي تَقْتَلِفُونَ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں یا تجھے فوت کرنے والا ہوں یہ اس پر میں ابھی آتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور تجھے اٹھانے والا ہوں میں اپنی طرف وَمُتَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں کافروں سے وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور میں بنانے والا ہوں لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو میں بنانے والا ہوں کافروں کے اوپر یعنی میں غلبہ دینے والا ہوں الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک یہ لوگ اوپر رہیں گے ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کا جو لوٹنا ہے وہ میری طرف ہی ہے فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ پھر میں فیصلے کروں گا تمہارے درمیان فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَقْتَالِفُونَ تم جس بات میں اختلاف کرتے رہے اس میں فیصلے میں کروں گا قیامت والے دن جب تم میری طرف لوٹ کیا ہوگے اب یہ ناظرین کرام جو پچھلی آیت ہے آیت نمی چوون اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ خِیرُ الْمَاکِرِينَ اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے ساتھ ہی فرما دیا اِذْ قَالَ اللَّهُ گویا جب اللہ نے کہا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے کیسی منصوبہ بندی کی یہ جو آیت کے اندر جتنی باتیں اللہ تعالی نے اشارتاً ارشاد فرمائی ہیں یہ وہ ساری باتیں اللہ تعالی کی کی ہوئی منصوبہ بندی کہ کچھ پہلو پہلووں کی طرح اشارہ کرتی یہ ظاہر ہے اللہ کی ساری منصوبہ بندی تو ہم نہ جان سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اللہ نے جو ظاہری طور پر منصوبہ بندی فرمائی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اب کچھ لوگ ایسے ہیں نادرین کرام جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں سے نازل کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے صحیح احادیث کے اندر شامل ہے صحیح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے امت کے حالات بڑی تفصیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جس وقت تجال کا ظہور ہو چکا ہوگا اور مسلمان جو ہیں بڑے پریشان ہوں گے اور دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے منارے پر آئیں گے یعنی نازل تو سیدھے ہوں گے آسمانوں سے اور ظاہر ہے وہ سیدھے نیچے زمین پر بھی آ سکتے ہیں لیکن صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے گویا وہ منارے پر لا کے ان کو فرشتے ان کو لے کے آئیں گے اور بالکل اس کی کیفیت بھی بیان ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے ان کے پانی بہ رہا پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے کوئی شخص وضو کر کے یا غسل کر کے آتا ہے اور فرشتوں کے دونوں کندوں پر دو فرشتوں کے کندوں پر انہیں ہاتھ رکھے ہوں گے اور یوں اللہ تعالیٰ ان کو فجر کی نماز کے وقت وہ نازل ہوں گے اور پہلے وہ منارے کے اوپر آئیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ وہ نیچے آئیں گے تاکہ سارے لوگ متوجہ ہو جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دجال کا خاتمہ کروائے گا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال جس کے پاس بہت ساری قوتیں ہوں گی اور وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جیسے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر وقوع قیامت تک قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا اللہ اتنا ڈراتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی فتنے سے اور صحابہ اکرم بہت ڈر جاتے تھے بعض اوقات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈراتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور آپ نے دجال کے بارے میں بتایا اور آپ نے اتنا ڈرائیا کہ دجال جو ہے اس کا ظہور ہونے والا ہے اور اتنا بڑا فتنہ ہے اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرمائے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ابھی کسی جھاڑی میں سے نکل آئے گا دجال یعنی بالکل اس کا وقوع جو ہے ایسے ہوگا تو صحابہ اکرام ڈر جاتے تھے پھر مختلف سوال بھی کرتے تھے کہ دجال آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اس دنیا سے جانے کے بعد دجال آئے تو پھر تم لوگ اس کا مقابلہ کرنا ایسے کہ سورہ کحف پڑھا کرو اور سورہ کحف پڑھنے والے کو اللہ تعالی دجال کے مقابلے میں فتح عطا فرمائے گا وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ایک روایت کے اندر آتا ہے سورہ کحف کی پہلی دس آیات جو شخص تلاوت کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو سورہ کحف کی آخری دس آیات پڑھے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور سورہ کحف کے حوالے سے ہی ناظرین کرام ایک اور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کحف جمعے کے دن تلاوت کرے پوری سورہ کحف جمعے کے دن تلاوت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتا ہے اور وہ نور ایسا ہوتا ہے جو اگلے جمعے تک رہتا ہے گویا اگلے جمعے پھر سورہ کحف پڑھ لے گا تو یہ نور اس کا مستقل ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا جو شخص ہر جمعے سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے لہٰذا دو فائدے ہو گئے ایک تو یہ فائدہ ہو گیا سورہ کحف کی تلاوت کا کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہو گیا کہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی گمراہیوں سے بچتا رہتا ہے جب اللہ کی طرف سے نور عطا ہو جائے تو اور کیا چاہیے تو بہرحال یہ زمنی طور پر ایک دو باتیں آگئی تو دجال کے فتنے کا جو خاتمہ ہوگا دجال جو زبردست قوتوں کا مالک ہوگا ان کی ساری قوتوں کو ختم کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور آپ کی جو رسالت ہے یہ آفاقی ہے یہ صرف کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہے اور صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ یہ تمام جہانوں کے لیے ہے اور ومار صلی اللہ کا ایلہ کافتل لنناس سارے انسانوں کے لئے بھی ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لئے جیسے رب العالمین ہے جیسے اللہ سارے جہانوں کا رب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے رسول ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرمایا مسلم شریف کے حدیث ہے کہ فُدِّلتُ عَلَى الْاَنْبِيَا بِسِتْ دِن مجھے چھے باتوں میں سارے انبیاء کے اندر فضیلت عطا کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس فضیلت میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اُرْسِلْتُ عِلَى الْخَلْقِكَ فَحَ مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس کا مطلب اللہ کی ذات کے علاوہ باقی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کی ذات کے علاوہ پوری کائنات کے رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اب ناظرین اکرام مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی واپسی والی جو حدیث ہیں ان کو کسی اور جگہ پہ اس کا انتباق کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو بلکل ایک غلط مفہوم اس میں سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے واپسی نزول کے عقیدے کو سرے سے تسلیم نہیں کیا لہذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے زندہ اٹھائے جانے عقیدے کو بھی تسلیم نہیں کیا اور یہ اس کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں اس کی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ایک پورا وہ طرز فکر جو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے اور جو حدیث کی حجیت کے ہی قائل نہیں ہیں ان لوگوں نے قرآن پاک کی کو صرف لغت سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے اور جو شخص عربی زبان جانتا ہے وہ عربی لغت سے قرآن کو سمجھ لے گا لہذا قرآن پاک میں جہاں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ان کو لغت کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی ہے نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھنا لہذا یہ بالکل اولٹ بات ہے آپ اگر صرف لغت کی مدد سے آپ اگر صرف لغت کی مدد سے قرآن کو سمجھیں گے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ساتھ نہ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے طرز عمل اور جو حدیث جو آپ نے دین سکھایا صحابہ اکرام کو اگر آپ اس کی روشنی میں قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو کبھی بھی قرآن سے صحیح تفہیم آپ حاصل نہیں کر سکتے جیسا کہ ناظرین کرام لفظ صلات ہے تو قرآن تو عقیم الصلاة عقیم الصلاة کہہ کے خموش ہو جاتا ہے صلاة کیسے ادا کرنی ہے اور صلاة قائم کرنا کیا ہوتا ہے یہ تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم افرمایا کہ نماز اس طرح سے ادا کرو جیسے تم مجھے نماز ادا کرتا وہ دیکھتے ہو تو بات مسئلہ حل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے دکھائی سمجھ آگئی یہ عقیم الصلاة ہے وگرنہ لفظ صلاة کے اگر صرف لغت کی مدد سے سمجھا جائے تو لغت میں لفظ صلاة کے بائیس معنے ہیں یعنی بائیس مختلف معنے ہیں صلاة کے آپ کیا معنی لیں گے یعنی صلاة کا معنی یہ بھی ہے کسی کے لئے دعا کرنا یہ بھی صلاة ہے صلاة کا لغوی معنوں میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ گوشت جو ہے وہ آگ کے اوپر بھوننا شروع کر دیں اور اس کے وہ جو یعنی تپایا جاتا ہے گوشت اور اس کے اندر سے میل کچیل نکلتا ہے اس کو بھی صلاة کہتے ہیں عربی زبان میں اور اسی طرح یہ جو بانس سیدھا کرنے کے لئے جو ایک شکنجہ بنایا جاتا ہے اور اس شکنجے میں سے اس کو نیچے آگ جلا کے تھوڑا سا تپا کے بانس کو جو گزارا جاتا ہے اس عمل کو بھی صلاة کیا کہا جاتا ہے اسی طرح جو ایک خاص جسم کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی صلاة کہا جاتا ہے اپنے بلکل قندے اچکا کے اور کولے مٹکا کے کوئی شخص اگر چلے خاص قسم کی موومنٹ کرے اس کو بھی عربی میں صلاة کہا جاتا ہے آپ اندازہ کیجئے کوئی شخص اگر لغت کی مدد سے صلاة سمجھنا شروع کرے اور وہ اقیم الصلاة کا کیا مفہوم سمجھے گا وہ ان باعث معنوں میں سے باعث مختلف عامال نکال سکتا ہے کہ یہ کام کرنا جو ہے اقیم الصلاة ہے یا یہ کام کرنا اقیم الصلاة ہے تو وہ والا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف آپ کے عمل کی طرف صحابہ اکرام کو جو سکھایا گیا دین ہے اس کی طرف جب تک توجہ نہیں کی جائے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی لیکن جن لوگوں کا طرز فکر یہ ہے کہ حدیث کی حجیت کے وہ قائل ہی نہیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے لی گئی بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تو آثینٹک ہی نہیں ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن بھی اصل میں حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے چو چیز نکلتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے تو قرآن بنا ہے آپ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا ہے وگرنا قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ میں محفوظ تھا یہ ساری گفتگو ناظرین کرام میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں اس واقعے کو اللہ کریم نے جہاں بیان فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّكَ یہ جو لفظ متوفی کا اس کے لغوی معنوں کو استعمال کر کے لوگوں نے بالکل ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا ہے کیونکہ متوفی کا جب معنی کرتے ہیں لفظ متوفی کا کیونکہ یہ توفہ استعمال ہوتا ہے فوت ہونے کے لیے وفات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فوت ہونے کو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی جو اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا لہٰذا اس لغت کو استعمال کرتے میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ متوفی کا اصل معنی کیا ہے لیکن چونکہ عرف عام میں وفات کا معنی موت لیا جاتا ہے لہٰذا لوگوں نے لغت کا استعمال کرتے وہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں ورافعو کا علیہ اور تجھے فوت کر کے اپنی طرف اٹھا لوں گا تو ظاہر ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں تو اس سے وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت ہو چکی ہے اور وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور نہ رفع عیسیٰ کا کوئی موجزہ ہے اور نہ ہی دوبارہ نزول عیسیٰ کا کوئی امکان ہے اور وہ اس کو بلکل اس کو سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ متوفی کا کے لغوی معنوں کو اور اس سے استعمال کر کے پورا عقیدہ بناتے ہیں یہ تمہید میں نے اس لیے بنائی ناظرین اکرام متوفی کا لفظی معنی وفا یو وفا جو ہے یا یہ جو وفیون اس مادے سے جو معنی بنتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا دینا یا پورا پورا لینا جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ انما یتوفہ انا اجورکم یوم القیامہ تمہیں قیامت کے دن پورے پورے عجر دیے جائیں گے تو وفا یتوفہ یا اس مادے سے جو بھی ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا دینا یا پورا پورا لینا چونکہ انسان اس دنیا سے پورے کا پورا چلا جاتا ہے اس لیے مرادی مفہوم ہے اس کا کہ ہم وفات کو کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے یہ وفات کا معنی مرنا نہیں ہوتا وفات کا معنی پورا پورا لینا ہوتا ہے چونکہ اللہ کسی کو دنیا سے لے جاتا ہے چاہے جو بھی اس کا طریقہ ہے ہم قبر میں ڈال دیتے ہیں اور وہ روح اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے تو چونکہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرادی طور پر اس کا معنی فوت ہونا یعنی وہ وفات پا گیا اس کا مطلب ہے وہ موت کا شکار ہو گیا لیکن لفظی معنی اس کا پورا پورا لینا ہے ہم اس کا ترجمہ یوں کریں پورا پورا لینے کے اعتبار سے کہ ہم اس کو انی متوفی کا اے عیسیٰ میں تجھے پورے کا پورا اپنے پاس لینے والا ہوں ورافع کا علیہ اور تجھے میں اپنے پاس اٹھا لوں گا تو اگر یہ معنی کر لیا جائے جو کہ اصل معنی ہے تو پھر وہ حدیث میں جو کچھ آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو احوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے پھر ان میں اور اس بات میں کوئی آپس میں فرق نہیں رہ جاتا اور کسی کو بھی کسی بدعقیدگی کا بھی کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی لیکن جن لوگوں نے جن لوگوں نے حدیث کو نہیں ماننا انہوں نے تو اس لغت کو استعمال کرنا ہے تو چلیں اس لغت کو استعمال کر لیجئے تو پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں اور جگہوں پہ یہ اسی مادے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کیا ہر جگہ اس سے مراد موت ہی ہے اگر تو ہر جگہ پورے قرآن میں اس سے مراد موت ہی ہو تو پھر ہم اس کا ترجمہ موت ہی کریں گے اور پھر چلیں اس سے عقیدہ نکال لیں جو عقیدہ آپ نکالنا چاہتے ہیں لیکن قرآن نے تو جیسے میں نے عرض کیا انما توفاؤنا اجورکم تمہارے پورے کے پورے عجر دیے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پورا کا پورا دیے جانے کے حوالے سے استعمال ہو رہا ہے لفظ اسی طرح اگر انسانوں کے لئے بھی استعمال ہو اجور کے لئے نہ استعمال ہو تو سورہ انعام کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا اللہ وہو اللہ یتوفاکم وہ تمہیں راتوں کو فوت کرتا ہے رات کو انسان فوت ہوتا ہے موت آتی انسان کو اور صبح انسان زندہ ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ کہ سب تعریف اس ذات کی اور شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد تو یہ موت یہاں کس کو کہا جا رہا ہے نیند کو موت کہا جا رہا ہے حالانکہ نیند میں انسان مرتا نہیں ہے تو اللہ اللہ وہو اللہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو راتوں کو تمہیں فوت کرتی ہے تو ناظرین کرام راتوں کو انسان فوت ہوتا ہے قرآن نے یہ جو رات کو فوت ہونے کے لئے لفظ استعمال کیا تو یہ نیند کے لئے استعمال کیا ہے اور یہ اللہ تعالی نے سورہ زمر کے اندر بھی استعمال فرمایا ہے اللہ یتوفل انفس حین موتیہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اللہ انسان کو پورا لیتا ہے یتوفا اصل میں پورا لے لینے کے معنوں میں اس کا ترجمہ ہے ہی پورا لینا اللہ یتوفل انفس حین موتیہ جب انسان مرتا ہے تو اس وقت اللہ انسان کی پوری جان کو لے لیتا ہے یہ ہے بس اس کا معنی ہے یہ قرآن نے سورہ زمر کی آیت نمبر بیالیس کے اندر یہ بات فرمائی واللتی لم تمت فی منامیہ وہ نفس وہ جان جو مرتی نہیں ہے اپنی نیند میں ہوتی ہے اس کو بھی اللہ پورا لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتوفا یہ جو اسلام استعمال ہوا کہ اللہ یتوفا لنفس تو اللہ فوت کرتا ہے موت کے وقت بھی اور اللہ فوت کرتا ہے نیند کے وقت بھی پورا لیتا ہے موت کے وقت بھی پورا کھینچ لیتا ہے روح کو نیند کے وقت بھی نیند کے وقت واپس دے دیتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وفات کا ہر وقت معنی قرآن میں موت نہیں ہے کبھی نیند ہے کبھی موت ہے لہٰذا بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں آپ اگر لغت کا ترجمہ ہی کرنا چاہیں تو آپ یہاں متوفی کا معنی نیند کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نیند آئی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور بہت سارے آثار جو ہیں بہت ساری روایات وہ اس کی تائید کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے پہلے نیند مسلط کی اور نیند مسلط کرنے کے بعد اللہ تعالی نے وہاں سے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اچھا چلیں اگر آپ متوفی کا معنی فوت ہونا ہی لے لیں تو بھی اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ عقیدہ جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے تو تقدیم اور تاخیر کی بات ہے کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر الفاظ کی تقدیم اور تاخیر آیات کی تقدیم اور تاخیر یہ ہوئی ہے اور یہ قرآن کے اسلوب میں یہ بات موجود ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ فوت ہونا بھی لے لیں ناظرین کے نام میں نے تمہید سے لے کر اب تک آپ کو تین مختلف پیرائے بتائیں ہیں اس کا ترجمہ کرنے کے متوفی کا کمانا پورا لینا اور اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پورا لیا جیسے اللہ تعالی نیند میں پورا لے لیتا ہے جیسے اللہ تعالی موت کے وقت پورا لے لیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت اللہ تعالی نے پورا اپنی طرف لے لیا دوسری بات یہ کہ اس کا مانا نیند ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے اللہ تعالی نیند مسلط کی پھر اس کے بعد اٹھا لیا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا معنی متوفی کا معنی فوت ہونا ہی لے لیں تو بھی اس میں مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ تقدیم اور تاخیر کا اصول قرآن پاک میں چلتا ہے تو اس کے مطابق یہ ہوگا کہ انی متوفی کا یہ بعد میں آئے گا ورافیو کا کپلے ہے یعنی مفہوم کے اعتبار سے یوں ہوگا کہ میں تجھے زندہ اٹھانے والا ہوں اور پھر فوت بھی کرنے والا ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور اس دنیا میں تشریف لائیں گے پھر وہ اپنی طبعی موت وہ ان کو آئے گی پھر وہ فوت ہوں گے لہٰذا یہ تقدیم و تاخیر ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں یہ تین پیرائے اس کا مفہوم اخذ کرنے کے اگر لے لیے جائیں تو اس سے وہ عقیدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا ہے اس عقیدے کو تسلیم کرنے اور قرآن پاک کے ان الفاظ کا مفہومہ بیان کرنے میں کوئی تفاوت نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن کیا کیجئے جن لوگوں نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرنا اور قرآن پاک کو صرف لغت کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ نئی جی قرآن نے سیدھا سیدھا کہا انی متوفی کا میں تجھے فوت کرنے والا ہوں تو اس کا مطلب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے تو چلیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں متفق علیہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا وہ یہی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالی نے اٹھا لیا ہے اور قرآن پاک اس مفہوم کی پوری تائید کر رہا ہے اور قرآن سے یہی مفہوم اخصہ ہوتا ہے اگر آپ صرف لغت کی مدد سے بھی سمجھیں تو پورا پورا لینا اس کا معنی ہوتا ہے وفات یعنی موت یہ تو مرادی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہوا تو موت کے لیے یہ لفظ مرادی طور پر استعمال کیا جاتا ہے عرف عام میں استعمال کیا جاتا ہے مگرنہ لفظی طور پر اس کا معنی پورا پورا لینا ہے پھر بھی اس سے عقیدہ وہ اخذ نہیں ہوتا جو اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ساری تفصیل ناظرین قناہ میں نے اس لیے عرض کی کہ کچھ لوگ اس لفظ کو اور اس لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن پاک کے مفاہیم میں اپنی مرضی کا مفہوم داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے مجھے یہ تفصیل بتانا پڑی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی صحیح تفہیم اور صحیح وہ فاہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبوی فاہم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا اصل تو فاہم وہی ہے لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو سکھایا اس کو دیکھیں گے تو پھر لغت کی مدد سے یہ قرآن سمجھ میں آئے گا اگرنا صرف لغت کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو پھر گمراہی کے بہت زیادہ چانسز ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَافِعُكَ اِلَيَّ اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو اور کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور جیسے کہ ہوا یہ ہے وہ اللہ کا منصوبہ اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ بتا رہا ہے اب اندازہ کیجئے ناظرین کرام یہ جو منصوبہ ہے یہ جو آیت کا سیاق و سباق ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس معاملے کو کہا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین کہ ایک منصوبہ یہودیوں نے بنی اسرائیلیوں نے مل کے بنایا اور وقت کے بادشاہ کو اور عدالت کو شامل کر کے سب کو ایک پورا پلین کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا ہے اور ایک پلین اللہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اتنا بڑا منصوبہ تھا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوت ہی کیا تو فوت تو ساری دنیا ہوتی ہے کریم کے اس منصوبے کا اظہار اور منصوبہ کیا ہے کہ منصوبہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا عیسیٰ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا پورے کا پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا یہ منصوبہ تھا اللہ کا اور یہی ومطحر کا من الذین کافروں اور اللہ تعالیٰ نے کافروں سے پاک بھی کر لیا اور ایک بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جو تجھے ماننے والے ہیں تیری پیروی کرنے والے ہیں ان کو میں غلبہ دوں گا ان لوگوں کے اوپر جو کافر اور یہ قیامت تک یہ غلبہ رہے گا یہ ایک بڑی شاندار بات ہے اس کو سمجھنے میں بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں ان کا غلبہ ہمیشہ رہے گا ایسا ہرگز نہیں بات سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائیوی تعلیمات پر عمل کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک غلبہ عطا فرمائے گا وہ اوپر رہیں گے دلائل کے اعتبار سے بھی اوپر رہیں گے نتائج کے اعتبار سے بھی اوپر رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دیے رکھے گا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے وہ عیسائیت نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے وہ مسیحیت نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا لے کے آئے تھے اسلام لے کے آئے تھے ان الدین عند اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے وہ یہودیت نہیں تھی آگے ہم پڑھیں گے آیت آ رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ایک ہزار سال بعد پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوئے تو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی ثابت کرنے پر طولے ہوئے ہیں اندازہ تو کرے یعنی یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تاریخ سے ہی ناواقف ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ایک ہزار سال بعد موسیٰ علیہ السلام ہوئے اور یہ کہتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام یہودی تھے اب پھر موسیٰ علیہ السلام بھی جو تشریف لائے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا دین اسلام تھا اور وہی اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے آگے یہ بحث پوری اللہ تعالی نے فرمائی ہے اس کو واضح کیا ہے کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں یہ جو دعویہ یہودی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہم ہیں وہ بھی غلط دعویہ ہے جو عیسائی دعویہ کرتے ہیں اب یہ جو بھی اسلام کو ماننے والا ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تھے اس وقت ان کو ماننے والے وہ مسلم تھے اور جو بھی اسلام کو ماننے والا ہوگا قیامت تک ان کو اللہ تعالیٰ دلائل کے اعتبار سے بھی اور نتائج کے اعتبار سے بھی اوپر رکھے گا لہٰذا جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی مانا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں مبوالغہ نہیں کیا وہ اولوہیت عیسیٰ کے قائل نہیں ہوئے اور وہ لوگ اسی طرح چلتے رہے پھر آگے ان کی نسلیں چلتی رہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پانچ سو اکتر سال کا فاصلہ ہے یا چھ سدیوں کا فاصلہ ہے ان چھ سدیوں میں ان کی نسلیں آگے اگر اسی دین پر رہیں توحید پر رہیں اور وہ اولوہیت عیسیٰ کے قائل نہیں ہوئے جو لوگ ان کی نسلیں اس اسلام پر رہیں اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے تو اصل دین کی روایت تو یہی ہے اصل جو ٹریڈیشن ہے ڈیوائن ٹریڈیشن جو حضرت آدم علیہ وسلم سے چلی حضرت محمد اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے رک گئی نبوت ختم اور مکمل ہو گئی اب قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ غلبے کی بشارت دے رہا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الٰہ یوم القیامہ اے عیسیٰ علیہ السلام جو تجھے ماننے والے ہیں اور جو اس دین پر رہیں گے ان کو قیامت تک کافروں کے اوپر غلبہ حاصل رہے گا فَوْقَ الْاِلَيَّ مَرْجِوْكُمْ پھر تم سب نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے یہ اختلافات دنیا میں رہے رہیں گے یہ نظریات یہ عقیدے کی باتیں یہ اور عملی اختلافات یہ رہیں گے جب تم میرے پاس آوگے فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِي تَقْتَلِفُونَ جب میرے پاس آوگے تو میں سارے تمہارے اختلافات کا فیصلہ کروں گا تو ناظرین کے نام فیصلہ تو یہاں نہیں ہو سکتا فیصلہ تو اللہ کے ہاں جا کے ہوگا یہاں تو یہ سارے اختلافات اصل میں امتحان ہیں میرا اور آپ کا کہ ہم صحیح عقیدے کی طرف جاتے ہیں یا غلط عقیدے کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے صحیح عقیدہ اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے و دین کو منعن اپنی زندگی میں اتارنے اور اس کے مطابق کردار بنانے کی توفیق اطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام پرگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ